موسیقی تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ حمد رضا خان کا مزار ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے ورنہ مجھے بتا دو ہندو چندری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ ہار ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرسات پرسات کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا پڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاگ پوتر ہے اس سے بیمار یہاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکہ مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں فتبہ دینی کہا بھی نہیں ہوں لیکن آج جذبات میں ہوں میں یہ فتبہ دے کی چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کے یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ مسلمان اگر یہ چاتر چھانے کی بات چنری چھانے کی بات پرسط پر رکھانے کی بات اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعوے کے رٹ کی قسم تھا کہ کہتا ہوں کہ بھارت کا ساتھ کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا اور اگر بھارت کا ہندو جنت ہی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کی پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفیکیٹ پیش کرو تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دی ہے اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں مسجد میں ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر سے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے ننگا بیٹھا رہا ہے موسیقی